پہلی بات جو شویب شاہین صاحب نے کی انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ جو ایک انٹیرم سیٹ اپ کے جو تھے وزیر اعلیٰ تھے آپ نے ان کو وفاق میں ان کو انٹیریر منسٹری بڑی اہم منسٹری ہوتی ہے آپ نے وہ تھما دی یہ کہاں کا جو ہے یہ جسٹیفیکیشن ہے اور دوسری بات یہ کہ کیا آج جو وکلا کے ساتھ ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کیا کہتی ہے کیونکہ آج لاتھی چارج بھی ہوا وارٹر کینن بھی ان کے خلاف استعمال کیا گیا بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں وکیل ہوں ہمیشہ ہم نے وکلا کا ساتھی ہے اور وکلا نے جو اتجاج کی ہے اور جو ایک پرامن مارش کی ہے انہوں نے کونسی پولیس والے کے سر پر ڈنڈا مارا یا پتر مارا جو پولیس نے اپنی روایتی گھنڈا گردی دکھائی ہے پنجاب پولیس ویسے گھنڈا گردی میں مشہور ہے میں سب کی بات نہیں کروں اچھے لوگ بھی ہوں گے لیکن زیادہ تر گھنڈا اناثر گلو بٹوں سے بڑھے ہوئے ہیں اور پنجاب کے سیاستدان بتاتے ہیں کہ جس کے آت میں تھانے دار ہو وہی علاقے کا بادشاہ ہے تو یہ سارے جو گھنڈا گرد اناثر پولیس میں برتی ہوئے ہیں اور یہ اس طرح وکلا سینئر وکلا ہمارے سپرنگ کورٹ کے سابق صدر حسن بون صاحب اور دوسرے ساتھی بہت سارے لوگوں کو جس طرح انہوں نے زدکوب کیے ٹارچر کیے لاتی مارے اور ان کو گریفتار کیے میں شدید مضمت کرتا ہوں اور شدید مضمت کے ساتھ ساتھ میں مطالبہ کرتا ہوں پنجاب کی حکومت سے کہ اس کو فوری طور پر ریا کر دے اور ان پولیس والوں کے خلاف مقدمہ درج کر دے اور پھر دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انصداد دیشتگردی کے مقدمات پولیس وکیلوں کے خلاف کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی وکیل کے خلاف ہو سکتی ہے تو جج کی خلاف بھی ہونا چاہیے وہ آئی جی اور پولیس والوں کے خلاف بھی ہونا چاہیے وہ سیاستدانوں کے خلاف تو ہوتے رہتے ہیں یہ کونسا آپ نے کانون نکال دیئے کہ آفیسر عبدی کورٹ جس وہ وکیل ہم کہتے ہیں اس کے خلاف آپ ایفی سی کے مقدمات درج کرتے ہو کیوں آپ کے خلاف کیوں نے درج ہو؟ یہ آپ نے بہت یہ آپ نے بڑی بولڈ بات کی ہے قادر صاحب اس کو میں آگے لے کے جاؤں گی مگر ایک سوال جو شویب چاہین صاحب نے اٹھایا کہ آپ بھی ایک طرح سے حکومت کو سپورٹ کریں کونسٹیٹوشنل پوزیشنز آپ کے پاس ہیں تو پھر کیسے آپ نے نگران سیٹ اپ میں جو ایک وزیر اعلیٰ تھے ان کو آپ نے وزیر داخلہ کا جو عوضہ ہے وہ تھما دیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات بھی بڑے حیرت ہوں میں کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہوں مسلم لیگنوں کا ہمیشہ میں جب پیڈیویم کی حکومت پوزیشنز تو سر آپ نے لیے ہوئے ہیں نا آپ کی سپورٹ سے یہ حکومت بنی نا جی آپ کی سپورٹ سے حکومت بنی نا جی سن لے سن لے میری بہن پورا جب پیڈیویم کے سولہ مینے کی حکومت میں اس وقت بھی میس سمبلی کے اندر ان برستہ تھا جو غلط کام ہوتے تھے اور آج بھی کہتا ہوں ڈنگے کے چوتھ پہ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور ہماری پارٹی کے دوسرے انما بھی کہتے ہیں لیکن شعیف شاہین صاحب سے میں ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آئی جی ان کا باپ ہے تو بھائی آپ تو آئی جی کو ان کا باپ بنا رہے ہو آپ کے شہریار آفردی کو تو آرمی چیپ کو قوم کا باپ بنا دیا ہے ابھی پتہ چل گیا نا قوم کے باپ کیا ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو نگران سیٹ اپ کے بارے میں یہ سینئر وکیل ہے آپ مجھے بتا دے آئی ان کے کون سے شک میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نگران سیٹ اپ جو نہ وہ حکومت میں نہیں آ سکتا ہے وہ سینیٹر میں نہیں بن سکتا ہے یہ ایک شک بتا دی مجھے سر مگر آئیڈیا نگران حکومت کا یہ تھا دیکھے نا انڈیا میں تو نہیں ہے نا نگران سیٹ اپ آئیڈیا یہ تھا کہ تاکہ جو الیکشنز ہو وہ نیوٹرل ہو وہ ٹرانسپیرنٹ ہو تو اگر نگران سیٹ اپ کے بندے کو آپ اگلی حکومت میں لے آئیں گے تو پھر اس کا تو کانفلیکٹ آف انٹریسٹ واضح ہے کیسے کرائے گا وہ ساری ایڈمنسٹریشن کو یوز کرے گا جو اس کو مفاد لے گا سر یہ کیر ٹیکر آپ انڈیا میں نہیں ہیں پاکستان میں ہیں اسی لیے ہیں نا تو اس کے بندے کو اگر آپ اتنا ہے مودہ دے دیں گے تو پھر اس کے کانفلیکٹ آف انٹریسٹ نہیں ہوگا اچھا اب مجھے ایک بات بتاؤ پہلے تو کوئی قانون کوئی آئینی میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ کیر ٹیکر کوئی بھی وزیر یا وزیرالہ جو نہ وہ سینیٹر نہیں بن سکتا ہے نمبر ایک بات دماغ کی لوجک بھی تو ہوتی ہے دیکھو آپ لوگ جو نا وہ مفروضے پہ بات کر رہے ہو آپ لوگ خیال ظاہر کریں کہ اگر ایک آدمی کو نواز دیا ہے تو وہ ملا ہوگا یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ یہ بتا دے کہ ایک شخص اگر نگران حکومت میں رہا ہے تو کیا وہ کوئی حکومت کا عیسہ نہیں بن سکتا ہے کوئی الیکچر نہیں لڑ سکتا ہے کوئی سینیٹر نہیں بن سکتا ہے کہاں پہ لکھا ہوا ہے اور پھر اگر نگران سیٹ اپ کے اندر اگر یہی کاکڑ ہے پھر نگران سیٹ اپ لاتے کیوں انعال ہے یہ بھی ذرا بتا دے سن لیں میری بین آخری جملہ یہی انوارو لگ کاکڑ ہے جس نے ہنی باباسی کو بتایا تھا کہ اگر میں فارم فرڈی سیون کے بات کروں تو آپ اور آپ کی پارٹی مو دکھانے کے لائک نہیں گئے سب سے بڑا فیلئر تو انوارو لگ کاکڑ کا یہ ہے کہ وہ فری این فریر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لئے لائے گئے اور وہ کر نہیں سکے یہ تو سب سے بڑا فیلئر ان کو ایک ہی جواب دی گئی تھی وہ یہ تھا کہ الیکشنز فری این فیر ہوں اور وہ خود اپنے مو سے کہہ رہے ہیں کہ فری این فیر نہیں ہوا تو اس سے زیادہ بڑا فیلئر اور کیا ہو سکتا ہے کہ خود اطراف کر گئے آپ مجھے بتا دو کے ٹیکر چیپ منسٹر یا پرائم منسٹر یا وزیر ان کے پاس کون سے اختیارات پر جو الیکشن کراتے ہیں چلے اس کے اوپر بیریسٹر بیریسٹر ملک بھی تو وکیل ہے نا پوری ایڈمنسٹریشن کس کے کٹرول میں ہوتے ہیں یہ سارے ریٹرننگ آفیسر جیچیف کمیشنر کس کے کٹرول میں ہوتے ہیں وزیر اعظم وزیر اعظم کے طور پر آئے ہو اور آپ یہ خود کہہ رہے ہو کہ فارم فاری سیمن کا میں نے ذکر چھیڑا تو پی ایم ایل ایل مون دکھانے کے قابل نہیں ہوگی ایک سکن دیکھیں الیکشن کرانے کا کون سے اختیار ہے دیکھیں الیکشن کرانے کا کانون کمیشن نہیں لیکن ایڈمسٹریشن تو آپ کے کٹرول میں ہے پولیس آپ کے کٹرول میں ریٹرننگ آف سر آپ کے کٹرول میں بیوروکریسی کے ہیڈ آپ ہیں ایکزیکٹیو ہیڈ آپ ہیں اور آپ خود کہہ رہے ہو فارم فاری سیمن میں جو گڑ بڑ ساری ہوئی ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں آپ سب سے بڑے پرائیم پر ذمہ دار آپ ہیں پھر چیف الیکشن کمیشنر ہے پھر وہ کمیشنر جس نے سچ مولا تھا سر ایک سکن مندو خیل صاحب سن لیں مندو خیل صاحب کو الیکشن میں آرادی ہے مندو خیل صاحب سن تو لیں اچھا میرا خیال ہے کہ وکیلوں کے اندر ایک صحافی پس گیا صحافی نے مندو خیل صاحب بریک بھی لینی ہے ہم نے کچھ اپنے بھی قائدے رکھنے ہوتے ہیں جس طرح آپ نے عدالت میں کوئی نہ کوئی قائدہ رکھنا ہوتا ہے ہم نے ٹی وی پہ بھی قائدہ رکھنا ہوتا ہے اس قائدوں کو درست کرتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں موسیقی